پاکستان سے جڑی بڑی خبر ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس نے جو گری لسٹ میں ڈالا تھا اسے جون دوہ جار اٹھارے میں اب بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے دراصل آسٹریلیا کے کینبرہ میں میٹنگ ہو رہی تھی جروری میٹنگ تھی کیونکہ جب سے عمران خان نے ستہ سنبھالی ہے پاکستان کی پہلا جھٹکہ تب لگا تھا جون دوہ جار اٹھارے میں جب گری لسٹ میں ڈال دیا تھا ایف ای ٹی ایف نے دراصل یہ فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ہے جو جی سیون نے انیس سو نواسی میں بنائی تھی پیریس میں اور یہ تب تہہ ہوا تھا کہ منی لانڈرنگ جو انٹرنیشنل لیول پر ہوتی ہے اس کے جریعے روکی جائے گی بعد میں اس میں ٹیرر سے جڑی فائننسنگ کو جھوڑ دیا گیا اور کیسے لگاتار ان دیشوں کی سمکشہ کیا رہی تھی جہاں پہ ٹیرر فائننسنگ ہوتی ہے اور سینتیس دیش اس سے جڑے ہیں اور بدقسمتی پاکستان کی کہ ابھی تک پاکستان اس کا صدس نہیں بن پایا ہے بھارت اس کا صدس ہے اور لگاتار پاکستان پر نظر رکھی جا رہی تھی اور عمران خان نے جب ستہ سنبھالی 18 اگست 2018 کو ان سے دو تین مہینے پہلے ہی گریلیسٹ میں آ چکا تھا پاکستان اور عمران خان کو یہ بڑی دارومدار تھا بڑی جمع داری تھی کہ وہ کیسے بھی گریلیسٹ سے باہر نکالیں پاکستان کو اور جو چالیس بڑے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور آٹھ سپیشل پیرامیٹرز ان پر پاکستان کو اپنی استثیتی صدارنی تھی اور پاکستان نے بیچ بیچ میں جس طرح سے کئی بار آتنکیوں کے خلاف کیمپین چلایا یا دکھایا اس سے یہ میسیج دینے کی کوشش کی کہ ہم اس دشاہ میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں گریلیسٹ سے باہر نکالا جائے لیکن جب ایسیا پیسیفک گروپ جو ہوتا ہے ایف ایٹی ایف کا کینبرہ میں اس کی میٹنگ ہوئی پاکستان نے جو قدم پچھلے ایک سال میں اٹھائے ہیں ان کی سمیشہ ہوئی ان میں پاکستان کو فیل پایا گیا اور انہوں نے اسے بلیک لسٹ کر دیا حالانکہ پاکستان کے پاس ابھی ایک چارہ ہوگا کہ کیسے جو ایف ایٹی ایف کی فائنل فل فلیج میٹنگ ہونی ہے اکٹوبر میں وہاں اس کی سمیشہ کی جائے اور ایف ایٹی ایف کا یہ جو ایک گروپ ہے ایسیا پیسیفک گروپ ابھی اس نے تیہ کیا ہے آٹھ یا نو دیش اس کے سدست ہیں اور ایسے میں بلیک لسٹ میں آنا پاکستان کے لیے ایک تو شرمندگی بھری بات ہے دوسرا جو بھارت کہتا آیا ہے کہ یہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے آتنکیوں کو فنڈنگ کرتا ہے دیش وہ میسیج آسان ہی سے انڈیا اب پورے دنیا میں دمداری کے ساتھ کہہ پائے گا اور تیسری اور جو سب سے بڑی چنتا جنگ بات عمران خان کے لیے ہے پاکستان کے لیے وہ یہ کہ تمام جو بس ستر کی سستائیں ہیں جو لون دیتی ہیں یا آرتک مدد دیتی ہیں ان کو اب ایک بہانہ مل جائے گا پاکستان کو اس طرح کی مدد دینے سے روکنے کے لیے اور واقعی میں کچھ ایک کو مجبوری میں روکنا بھی پڑے گا چاہے ورڈ بینک ہو چاہے اور باقی بڑی جتنی سستائیں ہیں وہ جتنی مدد کر رہی ہیں پاکستان کی کے لیے تمام طرح کے دروازے بند ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کو سستر جو بات کر رہے تھے سستر ودروہوں کو کشمیر میں وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی ان کے ایکٹ ہوں گے ان کے خلاف کانون لانا ہوگا سنسد میں خود ہی انہی حرکتوں کے خلاف انہیں کانون لانا ہوگا اور وشو برادری کو دکھانا ہوگا کہ انہوں نے ٹیرر فائننسنگ پر واقعی میں ایکشن لیا ہے اس بارے میں ہم نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی کریہ آتی ہے تو آپ کو جبور بتائیں گے دیکھتے ہیں انڈیا نیو سبسکرائب کریں انکبر تینکیو نمسکار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول